بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کور کمانڈر لاہور کی وردی لے جانے والا کون نکلا اس وقت ایک جانب کریک ڈاؤن جاری ہے تو وہیں دوسری جانب بہت کچھ اور بھی چل رہا ہے مریم نواز اور نون لیگ اس وقت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں ہنگامی ملاقاتیں جاری ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کو غیبی مددان پہنچی ہے مولانا فضل الرحمن اپنے ہی بچھائے گئے جال میں کس طرح سے پھنس چکے ہیں اور کس طرح مزید پھنسنے والے ہیں یہ ڈیویلپمنٹس بڑی اہم ہیں جبکہ اب آہستہ آہستہ جو کچھ پچھلے تین چار دنوں میں ہوا فوجی تنصیبات پر جو حملے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو ڈائریکٹلی عمران خان کے ساتھ لنک کرنے کا پروسس بھی اس وقت شروع ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں تین چار بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ناظرین اکرام اس وقت ایک جانب کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جی ایچ کیو کور کمانڈر لاہور اور دیگر اہم ترین مقامات پر جو توڑ پھوڑ اور جلاو گھرا ہوا اس کے ملزمان کو پکڑا جا رہا ہے اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث چھتر افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ سترہ مقدمات درج کیا گیا پنجاب میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تین ہزار سے زائد افراد آلڑی گرفتار ہو چکے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ وزیرعالہ جو کہ کسی بھی ہنگل سے وزیرعالہ نہیں لگتے موسن نکوی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رانمار ڈاکٹر یاسمین راشد کے جناح ہاؤس میں ہوئی دہشت گردی میں وہ مرکزی کردار ہیں کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہو رہی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے موسن نکوی نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات پر جس طرح ہر پاکستانی کو تشویش ہے اسی طرح عدلیہ کو بھی ہوگی امید ہے کیسز عدالتوں میں جائیں گے تو انصاف پر مبنی فیصلے آئیں گے انہوں نے کہا کہ جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے سیاسی کارکن نئی دہشت گرد ہیں میاں والی بیس پر حملہ آور وہاں موجود تیاروں کو جلانا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں نو مئی کو ایک سو آٹھ گاڑیاں جلائی گئیں جس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی آٹھ اور پولیس کی گاڑیاں بھی شامل ہیں جناح ہاؤس سمیت تیس امارتیں جلائی گئیں چار سو افراد نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا تین ہزار چار سو افراد جناح ہاؤس کے باہر تھے جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے ایک ایک شخص کو گرفتار کریں گے انہوں نے کہا کہ یاسمین راشد جنہیں عدالت نے چھوڑنے کا کہا اس کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا رات کو طبیعت بھی خراب ہوئی ستر اسی سال کی عمر ان کی ہے اور کینسر جیسے موزی مرض میں یہ مبتلاہ ہیں ان کی طبیعت ناساز ہوئی لیکن اس کے باوجود دوبارہ انہیں گرفتار کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ یاسمین راشد کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہو رہی اور یہ دہشتگردی کی ماسٹر مائنڈ بھی ہیں اور یہ دہشتگردی کا مرکزی کردار بھی ہیں موسیٰ نکوی نے پاکستان کی سیاست میں مداخلت پر امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کو بھی آرے ہاتھوں لیا اور کہا کہ عوام اس کی باتوں میں نہ آئیں اور ظلم خلیل ذات کی حیثیت چپڑاسی سے کچھ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے حالانکہ ان کی اپنی اوقات بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے کیونکہ یہ اس وقت غیر آئینی وزیراعلا ہیں پھر انہوں نے وفاقی حکومت سے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں ویسے کافی مزایاں گفتگو کرتے ہیں یہ کیونکہ اب یہ ظلم خلیل ذات کے خلاف ایکشن لیں گے ایک اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج اور توڑ پھوڑ گرفتاریوں میں نئے انکشافات سامنے آئے ہیں پرتشدد کاروائیوں میں افغان شہریوں کو اہداف دے کر توڑ پھوڑ کے لیے پیسے دیے گئے دو افغان شہری گرفتار اقبال جرم بھی کر لیا پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے توڑ پھوڑ کے لیے پیسے دیے گرفتار شدگان کا اقبالی ویڈیو بیان بھی منظر عام پر آ گیا ہے یعنی مار مار کے اس طرح کے اقبالی بیانات بھی اب دلوائے جا رہے ہیں دوسری جانے مسلم لیگ نون کے رانوما احسن اقبال انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری پر جو کچھ ہوا اس کی منصوبہ بندی عمران خان نے خود کی تھی ان کا کہنا تھا کہ جب آپ رسید آپ سے رسید مانگی جاتی ہے تو آپ جناح ہاؤس لاہور جلا دیتے ہیں عمران خان آپ کو جواب دینا چاہیے اور رسیدیں بھی دینا چاہیے عمران خان نے ہارے دارے کو تباہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا من گھڑت مہم کے ذریعے ملک کو سوڈان بنانا چاہتا ہے ملک دشمنی پر شرم آنی چاہیے عمران خان کی گرفتاری کے بعد مراد سعید نے کہا کہ کارکنان نے ٹارگٹ اور ڈیوٹی پر پہنچ کر ٹاسک پورا کیا ان کا کہنا تھا کہ گرفتاری پر جو کچھ ہوا اس کی منصوبہ بندی عمران خان نے خود کر رکھی تھی یعنی عمران خان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا جو کور کمانڈر لاہور پر حملہ ہوا وہاں کے تمام لوگوں کی تصاویر اور نادرہ کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ آؤٹ کیا گیا ہے وہاں ایک شخص زیادہ توجہ کا مرکز بنا رہا کیونکہ اس نے کور کمانڈر لاہور ایک سرونگ لیفٹینٹ جنرل کی وردی پہن لی تھی لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے دوران کور کمانڈر کی وردی لے جانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نے اس دوران کور کمانڈر کی وردی پہن لی پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم جگہ پر منتقل کیا گیا ظاہر ہے اب ان لوگوں کے اطرافی بیانات سامنے آ چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کر لیتی ہے اب آ جاتے ہیں جو کل سرکاری مولوی فضل الرحمن دھرنے کا اعلان جنہوں نے کیا ہے اسلامباد پولیس برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے کل سپریم کورٹ ریجسٹرار نے میٹنگ بلائی جس میں ڈیپٹی کمیشنر تو گئے لیکن اسلامباد پولیس کا کوئی بندہ نہیں گیا اور اسلامباد پولیس آج انصار الاسلام جو مولوی فضل الرحمن کی خاکی وردی والے عجیب و غریب شلوار کمیز پہنی ہی ہوتی ہے یونیفارم طرز کی ہاتھ میں انہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے گئے پولیس ان کے ساتھ بات کرنے مریم نواز بھی یہاں پر پروٹیسٹ لیڈ کرنے آ رہی ہیں یہاں پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی بہت سی جماعتیں اس اقدام سے پیچھے ہٹ رہی ہیں اور اس اتجاج میں شامل نہیں ہوں گی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے یہ ذہنشین کر لیں اس کے علاوہ باقی چھوٹی جماعتیں بھی یہاں پر شامل نہیں ہو رہی ہیں اب اگر سپریم کورٹ کے سامنے اتجاج ہوتا ہے دھرنا ہوتا ہے کیونکہ مولوی فضل الرمان حکومت کا حصہ ہے تو حکومت ہی حکومت سے ریکویسٹ کر رہی ہے یعنی پہلی مرتبہ حکومت سڑکوں پر ہے پہلی مرتبہ حکومتی اتحاد اتجاج کر رہا ہے پہلی مرتبہ حکومتی اتحاج اس طرح کا سپریم کورٹ پر حملہ کر رہا ہے لیکن عساق ڈار اور رانہ سناولہ فضل الرمان سے دھرنے کی جگہ تبدیل کرنے کی درخواست کرنے گئے اب ان وفاقی وزراء نے فضل الرمان سے ملاقات کر کے سپریم کورٹ کے باہر اتجاج نہ کرنے کی اپیل کی ہے اس پر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منظر کے پیچھے چلتی رسہ کشی زیادہ ہے اور سپریم کورٹ کے باہر اتجاج نہ کرنے کے حوالے سے عساق ڈار نے کہا کہ کچھ روز قبل بھی ملک میں حالات خراب ہوئے تھے لہٰذا وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم ڈی چوک پر یہ اتجاج کرے وفاقی وزراء کی اپیل پر فضل الرمان کا کہنا تھا کہ ہم اعلان کر چکے ہیں یہ فیصلہ اب عوام کی عدالت میں ہوگا ملک بھر سے کافلے اسلامباد کی جانب روانہ ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کارکنان پور امن ہے اور پور امن احتجاج ہوگا ہمارے کارکنان ایک گملہ یا پودا بھی نہیں توڑیں گے اب انہوں نے دس بجے دوبارہ ملنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ فضل الرمان جو انکار کر چکے ہیں اور انکار سے یہ بند گلی میں بھی داخل ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ فضل الرمان دس گیارہ بجے اعلان کریں کہ یہ دھرنا جو ہے وہ ریڈ زون سے باہر منتقل کر رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم آورال مولانا کو مائنس بھی کر دیں تو سپریم کورٹ کے اندر دھرنے سے بیک فوٹ پر آ چکی اب یہ کس جانے بیشا رہا ہے اب پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ فضل الرمان کا دھرنا چیف جسس عمرتہ بندیال کے استیفے تک جاری رہے گا تیرہ جماعتی اتحاد سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کی تیاری مکمل کر چکا ہے چیف جسس کی عمران نوازی کے خلاف دھرنا چیف جسس کی رخصتی تک جاری رہے گا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے حامیوں اور کارکنوں سے پیر کی صبح اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ کر دھرنا دینے کی درخواست کی لیکن اعتوار کے روز ہی اسلام آباد لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جو عوام کے موجودہ چیف جسس کی جانب سے سیاست میں مداخلت اور عمران خان کو قانونی کاروائی سے بچانے کے لیے رواہ رکھی ہوئی نائنصافیوں پر غم و غصے کا کاس ہے اب فضل الرمان بھی یہ اعلان کر کے بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی اچانک پیچھے ہٹ گئی ہے پھر سپریم کورٹ کے سامنے اتجاج کا دعویٰ اب ڈی چوک دھرنا میں تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے پھر چیف جسس کی محض دھرنے سے ڈرانے کی کوشش بظاہر بے سود ہے کیونکہ کونسٹیٹویشن کے لحاظ سے خود گورنمنٹ بھی جانتی ہے کہ وہ غلط قدم اٹھا رہی ہے اور اس کے آفٹر شوک انہی کو بعد میں بھگتنے پڑیں گے لیکن اس میں اسلام آباد پولیس اور طاقتوروں کی منافقت کھل کر سامنے آگئی ہے یہی ادارے پی ٹی آئی پر مظالم کے پہاڑ توڑتے ہیں جب وہ اسلام آباد میں پورامن اتجاج کے لئے نکلتے ہیں جبکہ آج یہی ادارے مولویوں کے سہولتکار بن گئے ہیں لیکن چیف جسس دبانگ انسان ہیں ان سے بڑے ہی طاقتور فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے جو انشاءاللہ اگلے دو تین روز کے اندر آ بھی جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا